بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی شدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی رب یسر ولا توسر وچمم بالخیر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ایک معرفہ انفیکٹ نکرہ ناؤن کے ساتھ یا کامن ناؤن کے ساتھ جب ان لگاتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے جیسے نجمن ایک نکرہ ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے اور جب اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو یہ ایک خاص اسم بن جائے گا اسی طرح سے رجلن ایک آم آدمی اور جب ہم کہیں گے الرجلو تو اس کا مطلب ہوگا ایک خاص آدمی اسی طرح سے ہم نے سیکھا ہے کہ جب لا متعریف کے ساتھ حمزہ لگاتے ہیں تو یہ حمزہ تلوصل ہوتا ہے اور حمزہ تلوصل انشاءالس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں دیکن ایک روسٹر یا مرغہ اور ادیکو ایک خاص مرغہ طالبن ایک سٹیوڈنٹ اور الطالب ایک خاص سٹیوڈنٹ اب سنٹینس چھوٹے چھوٹے جیسے انجمو بعیدن جس تارہ دور ہے انجمو مبتدہ ہوگا اور بعیدن خبر ہوگا اور مبتدہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں اس لیے انجمو بھی مرفو ہے اور بعیدن انجمو کے اوپر تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ ال اور تنوین اکٹھے نہیں آتے تو یہ ہمیشہ ال کے ساتھ صرف پیش زبر یا زیر آئے گی انجمو بعیدن الرجل واقفن آدمی کھڑا ہوا ہے الرجل مبتدہ اور واقفن خبر اسکر حلون چینی میٹھی ہے اسکر سبجیکٹ یعنی کے مبتدہ اور حلون خبر اب طالب مریدن سٹورنٹ یا طالب علم بیمار ہے یا مریض ہے تو اب طالب مریدن اسی طرح سے ادیک جمیل مرغہ خوبصورت ہے ادفتر جدید کوپی یا نوٹ بک نئی ہے اتاجر غنی تاجر امیر ہے الولد فقیر لڑکا جو ہے وہ غریب ہے تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ سنٹینس یعنی نومینل سنٹینس یا جملہ اسمیاں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک معارفہ ناؤن یعنی خاص ناؤن اور ایک ناکیرہ ناؤن یعنی عام ناؤن کا ہونا ضروری ہے دیفنیٹ اور انڈیفنیٹ کا ہونا ضروری ہے دونوں جو ہے مرفوح ہوتے ہیں اور دونوں جو ہے وہ نمبر اور جنڈر یعنی عدد اور جنس میں برابر ہوں گے کبھی بھی یہ عدد اور جنڈر نمبر اور جنڈر یعنی عدد اور جنس میں مختلف نہیں ہوں گے تمارینو ایکسرسائزز تمارینو کے اوپر تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے اور یہ جو ہے مفعیل کے وزن پہ ہے تو جو بھی لفظ مفعیل کے وزن پہ آئے گا وہ ممنون منصرف ہوگا یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اقرأ read یعنی پڑھ وقتب and write اور لکھ مع with ضبطی اواخر کلماتی کلمات کی آخر پہ صحیح حرکات لگاتے ہوئے ضبط ہوتا ہے کسی چیز کو انڈ پہ کنٹرول کرنا تو مع ضبطی اواخر کلماتی یعنی کلمات یا حروف کے آخر پہ صحیح حرکات لگا کے یعنی پیش زیر زبر یا دو زیر دو زبر اور دو پیش لگا کے ہم نے جو ہے وہ کلمات کو مکمل کرنا ہے الباب تو الباب کی اوپر جو ہے ہم پیش نہیں لگا سکتے سوری تنوین نہیں لگا سکتے بلکہ پیش ہی لگائیں گے تو ہم کہیں گے البابو اب البابو ایک نامکمل جملہ تو نہیں کہہ سے ایک حرف ہے یعنی یہ ایک کلمہ ہے ورڈ ہے اور اگر آپ اسے سنٹرس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے البابو مفتوحن یا آپ کہیں گے البابو مغلقن اب اس طرح سے انشاءاللہ آپ مکمل جملے بنا سکتے ہیں اور البابو مرفوع کیوں ہے ہم اسے البابا یا البابی کیوں نہیں پڑھ رہے مرفوع ہی کیوں پڑھ رہے ہیں جی ویرئی امپورٹنٹ کوئسٹن کون جواب دے گا مرفوع کیوں ہے اس لیے کہ اسم کی جو پہلی حالت ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہی ہوتی ہے یعنی بائی ڈیفالٹ اسم جو ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے اور وہ جب بھی منصوب یا مجرور ہوگا یعنی جب بھی حالت نصب اور حالت جرمے ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی سبب یا اس کا کوئی نہ کوئی سبب یا ریزن ہوگی بغیر ریزن کے بغیر سبب کے اسم جو ہے وہ منصوب یا مجرور نہیں ہو سکتا مبتدہ تو پھر ہم تب کہیں گے نا جب اس کے ساتھ خبر ہوگی ابھی البابو مبتدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو ایک ورڈ ہے تو ہم کہیں گے جب ہم کہیں گے البابو مفتوحن تو پھر ہم کہیں گے کہ الباب جو ہے وہ مبتدہ ہے اور مفتوحن جو ہے وہ خبر ہے ابھی جو اس کی ڈیفالٹ کنسٹرکشن ہے ناؤن کی جو ڈیفالٹ کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہی ہوتی ہے اسی طرح سے التاجر تو ہم کہیں گے التاجر النجم تو ہم کہیں گے النجم القمر تو ہم کہیں گے القمر اور اسی طرح سے الدیک اور الماء دیک یعنی مرغہ الماء پانی السریر بیڈ یا بستر البیت گھر المسجد مسجد الرجل آدمی السکر شگر یعنی چینی اور الورق ورق یا پیپر تو اب یہاں پہ یا کاغذ آپ کہہ سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے ان پہ ہم سب کے ان پہ تنوین پیش لگائیں گے تنوین نہیں لگائیں گے املا الفراغ اتاجر غنیون جی بالکل جب آپ مکمل جملہ بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے اتاجر غنیون پھر آپ کا ایک پورا جملہ بن جائے گا املا الفراغ فیل ان دا بلائنگس یعنی خالی جگہ پور کریں فی ما یلی ڈیٹ فالوز جو کہ آگے آ رہی ہے بے وضعی بائی پوٹنگ یعنی استعمال کرتے ہوئے بی چونکہ حرف جر ہے تو حرف جر کے بعد ناؤن جو ہے وہ مجرور ہوگا یعنی اس کے نیچے زیر آئے گی کلمتن مناسبتن ایک مناسب کلمہ لگا کے تو اب ہم نے ایک مناسب کلمہ لگا کے یعنی ایک لفظ لگا کے سنٹنسز بنانے ہیں جی غنیون تو ایکسلنٹ تو ہم کہیں گے التاجر غنیون تاجر امیر ہے حلون جی تو آپ کہیں گے السکر حلون اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں الحلو حلون یعنی مٹھائی میٹھی ہے تو اب جو بھی چیز میٹھی ہوگیا اب اس کے لئے کہیں گے السکر الحلیب اللبن حلون جی مریض آپ کہہ سکتے ہیں اب طالب المدرس الرجل ٹھیک ہے تو کوئی بھی آپ اس کے ساتھ لے کرنے یاد رکھیں کہ یہاں پہ ہم نے مذکر ناؤن لگانا ہے مؤنث نہیں لگا سکتے تو ہم کہیں گے الولد مریض لذیذ ٹیسٹی تو ہم کہیں گے التفاح لذیذ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے الموض الموض یعنی کیلہ بنانا الموض لذیذ اسی طرح سے التفاح تو کوئی بھی چیز جو آپ ٹیسٹی ہے اب اس کے لئے یہاں پہ ایک مکمل جملہ بنا سکتے ہیں تو کچھ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں یعنی شرٹ لمبی ہے اور قصیر تو یہاں پہ الولد بھی آپ لگا سکتے ہیں الرجل بھی لگا سکتے ہیں الرجل قصیر یعنی آدمی شارٹ ہے اب یہاں پہ آپ نے مختلف قسم کی وقاب جو مفردات یا جو بھی الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں اب آپ نے انشاءاللہ ان کے ساتھ مکمل جملے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے جملے اور یہ سارے جملے جو ہیں جملہ اسمیاں ہیں یعنی یہ سارے اسم کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں اختر سیلیکٹ یعنی چوز کلمتاً ایک کلمہ ایک حرف ایک ورڈ سوری حرف نہیں ورڈ من القائمتی فرام دا لسٹ با یعنی لسٹ بی سے ایک کلمہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تناسبو جو کہ مناسبت رکھتا ہے الکلماتا کلمہ سے اللتی فی القائمتی الالف جو کہ قائمہ یعنی لسٹ الف میں ہے تو لسٹ بی سے ایک ایسا لفظ مندخب کریں جو لسٹ اے میں موجود لفظ سے مماثل ہو جانی ملتا جلتا ہو یعنی they should be the same جی اب طالبو تو سٹیورنٹ کے لئے اب لگا کیا لگائیں گے اطالبو لذیذن impossible مقصورن نہیں فقیلن maybe مفتوحن of course not مریضن تو ہم کہیں گے کہ اطالبو مریضن آپ نے ساری possibilities دیکھنی اور پھر اس کے بعد آپ چوز کریں گے جی اددکانو شاپ یعنی اددکانو اردو میں بھی ہم دکان ہی کہتے ہیں اددکانو مفتوحن یعنی کہ دکان کھلی ہوئی ہے اتفاحو سیب اب ہم کہیں گے اتفاحو لذیذن یعنی سیب جو ہے وہ لذیذ ہے ٹیسٹی ہے الماؤ پانی الماؤ حارن پانی گرم ہے الحجر پتھر یا سٹون الحجر ثقیل بھاری ہے اور القلم مکسورن قلم جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے الحمدللہ اب اس طرح سے ہماری پریکٹس ہو رہی ہے اور اس طرح سے ہمارے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جملے بھی بن رہے ہیں تو یہ ایک پارٹ ہے جو کہ الحمدللہ چھوٹا سا پارٹ ہے اس لیسن کا مکمل ہو گیا اور یہ پیج نمبر آپ دیکھیں اس کتاب میں جو پی ڈی ایف ہے اس میں پیج نمبر سیونٹین اور ایٹین ان کی ترتیب جو ہے وہ الٹ ہے یعنی چینج ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے ان کے نیچے میں نے پیج نمبر بھی آپ کو دے دیا تو پیچھے والا جو تھا وہ سیونٹین تھا اور یہ جو ہے پیج نمبر ایٹین ہے اب ہم تھوڑا سا حمزہ کی بارے میں پڑھتے ہیں سبق کے شروع میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن میں بتایا تھا حمزہ تلوصل یعنی جوڑنے والا حمزہ اور اسے کنیکٹنگ حمزہ بھی کہتے ہیں جیسے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والشمسی وضحہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ شین کی اوپر جو ہے وہ تشدید ہے رائٹ تشدید ہے اور اب یہ ہم اس کو جب ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ حمزہ لکھا تو جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا اس کو صرف لکھا جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا اور یہ اس لئے لکھا جائے گا کیونکہ اس شمس ہے نا یہ لفظ بیسیکلی تو ال جو ہے میں پتا ہے کہ جب ال لگاتے ہیں تو وہ ایک common noun سے proper noun بن جاتا ہے اب انگلیش میں تو یہ proper noun ہے لیکن عربک میں اس کے ساتھ ال لگانا ضروری ہے اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ القمر تو اس کے ساتھ والقمر جب ہم پڑھیں گے تو یہاں پہ حمزہ لکھا تو جائے گا لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا تو اس کو لیکن یہ والا جو حمزہ ہے یہ ہم ہمیں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہم اسے drop نہیں کر سکتے پلیز یاد رکھیں تو اس لئے اس کو ملا کے نہیں پڑھ سکتے اب اب اس کو والقمر اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے وہ غلطی ہوگی کیونکہ یہ حمزہ تلقاتا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں اور آپ کو ایک اور چھوٹی سی انفرمیشن یہاں پہ یہ کہ یہ جو رسم الخط ہے مصحف کا یعنی قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے یہ انڈو پاک جو ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں پڑھا جاتا ہے جب ہم رسم الخط کی بات کریں گے مصرف المدینہ کی جو کہ مدینہ منورہ سے پبلش ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو حمزہ تلوصل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ساد کی آنکھ بنی ہوتی ہے جیسے ساد ہوتی ہے نا حرف ساد ہے تو ایک چھوٹی سی ساد لکھ دی جاتی ہے اس کے مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ حمزہ تلوصل ہے اب فرق آپ دیکھیں کہ جو مصحف المدینہ ہے وہاں پہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ساد ہوتی ہے لیکن جو لیکن وہ خالی ہوگا اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ فرق ہے جو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈل ایسٹ میں ہیں جیسے یہ سود افریقہ میں بھی ہیں تو وہاں پہ یہ مصفف المدینہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس لیے میں نے یہاں پہ دونوں مثالیں آپ کو دے دی ہیں تاکہ آپ کیوں اس کو پہچاننے میں آسانی ہو اور کنفیوجن نہ ہو تو یہ دونوں بیسیکلی یہ حمزت الوصل ہی ہے لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ساد بنا دی جاتی ہے اور اسی طرح سے والقمری اذا تلاہا اور دوسرا فرق اب یہ دیکھیں کہ جو انڈوپاک مصفف ہوگا اس میں حمزت کی نیچے صرف زیر ہوگی لیکن جو مصفف المدینہ ہے وہاں پہ حمزت بھی ہوتا ہے اور پھر حمزت کی نیچے زیر ہوتی ہے تو یہ مصفف المدینہ میں اس کو بہت آسان ہے فگر آؤٹ کرنا کہ یہ کون سا حمزہ ہے حمزت الوصل ہے یہ حمزت القطع ہے وہ ایسے کہ جو حمزت الوصل ہوگا اس کے اوپر چھوٹی سی سات بنی ہوگی اور حمزت القطع کے اوپر ہمیشہ یہ حمزہ بنا ہوا ہوگا اگر یہ یعنی علف کی اوپر بھی ہوگا تو یہاں پہ حمزہ ہوگا اور اسی طرح سے زبر بھی اس کے اوپر آ سکتی اور پیش بھی آ سکتی ہے لیکن جو انڈو پاک مصف ہے وہاں پہ صرف اور صرف زیر ہوگی یا زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو یہ چھوٹا سا فرق ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں حمزت القطع کی جیسے میں نے کہا کہ حمزت القطع اس میں حمزہ جو ہے وہ یا تو علف کی نیچے ہوگا یا علف کی اوپر ہوگا یا علف کی اوپر پیش کے ساتھ ہوگا یا زبر کے ساتھ ہوگا اور اسے حمزت القطع کیوں کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قطع کرنے والا یعنی ڈسکنیکٹنگ حمزہ ڈسکنیکٹنگ سے مراج یہ ہے کہ اس کو پچھلے لفظ کے ساتھ جوڑ کے نہیں پڑیں گے بلکہ یہ ڈسکنیکٹ کر دے گا پچھلے لفظ کے ساتھ اگلے لفظ جوڑے گا نہیں بلکہ دو الہدہ الہدہ ہو جائیں گے تو اسی لئے اس کو حمزت القطع کہتے ہیں جیسے کہ ہے قل ہو اللہ احد اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ احد میں ہم اس کو ملا کے نہیں پڑیں گے بلکہ ہم نے اس کو الہدہ سے ہی پڑنا ہے کیونکہ یہ کیا ہے یہ ہے قطع کرنے والا حمزہ یعنی حمزت القطع ہے یعنی ڈسکنیکٹنگ حمزہ ہے اور اب اس کو ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے تو یہ جو فرق ہے یہ دونوں میں ہمیں واضح ہونا چاہیے اور جب آپ مصف المدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ الجلالہ کا جو حمزہ ہے یہ حمزت الوصل ہے اور جو احد کا حمزہ ہے یہ حمزت القطع ہے تو یہاں پہ جو ہے اس کی اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے اور پھر اس کی اوپر زبر ہے لیکن جو انڈو پاک مصف ہے وہاں پہ بھی زبر تو ہے لیکن یہ حمزہ کی نشانی نہیں ہے لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے کہ زیر زبر یا پیش ہوگی تو پھر آپ نے اس کو ملا کے نہیں پڑھنا بلکہ الہدہ سے پڑھنا ہے جب یہ اس کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑا ہوا ہو جب لفظ کے شروع میں ہو تو وہ ایک اور بات ہے لیکن جب لفظ کے ساتھ جوڑا ہوا ہو تو پھر ہم اسے ملا کے نہیں پڑھیں گے تو یہ فرق ہے حمزت الوصل اور حمزت القطع میں انشاءاللہ ہم شور کہ یہ اب کلیر ہو گیا ہے حروف القمریہ اور حروف الشمسیہ قمریہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ قمر جو ہے وہ قاف کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے پہچان کے لئے یہاں پہ ان کو حروف القمریہ کہہ دیا گیا ہے اور شمس جو ہے وہ شین کے ساتھ شروع ہوتا ہے تو اس لئے ان کو حروف الشمسیہ کہہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ شین کے ساتھ شروع ہوتے ہیں یہ پہلی انفرمیشن ہے اور دوسری انفرمیشن یہ ہے ان میں فرق بہت آسان ہے میں حمزہ کے بعد جو ہے وہ تشدید نہیں ہوگی حمزہ کے بعد تشدید نہیں ہوگی لیکن جب بھی آپ بات کریں گے حروف الشمسیہ کی تو اس میں لام کے بعد انفیکٹ سوری لام و تعریف کے بعد تشدید ہوگی تو تشدید کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ لام کو نہیں پڑھنا جیسے یہاں پہ ہم کہیں گے القمرو القمرو میں لام کو پڑھا جائے گا لیکن الشمسو میں لام کو نہیں پڑھا جائے گا اب یہ شیخ صاحب نے جو کتاب میں ہمیں مثالیں دی ہیں جیسے الاب الابو یعنی فادر اس طرح سے البابو یعنی با تو یہ یعنی اب میں بھی ال کو پڑھا جائے گا لام کو اور البابو میں بھی لام کو پڑھا جائے گا اسی طرح سے جنت میں بھی لام کو پڑھا جائے گا تو یہاں پہ حمزہ جو ہے یہ بھی حروف قمریہ میں آتا ہے بابی حروف قمریہ میں آتا ہے جیم بھی حروف قمریہ میں آتا ہے تو ہم کہیں گے الجننت اسی طرح سے حابی الحمار حمار یعنی گدہ ہم نے پڑھا ہے الخبز یعنی روٹی الخبز اسی طرح سے العین آنک اور چشمہ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے العین الغداؤ یعنی لنچ دوپہر کا کھانا الفم یعنی ماؤث جو ہمارے مو ہوتا ہے القمر یہ تصویر ہمارے سامنے ہیں القلب ڈاغ الماؤ پانی الولدو لڑکا الہوائو ہوا اب اردو میں بھی ہم الہوائی کہتے ہیں اور الیدو یعنی ہاتھ تو یہ حمزہ با جیمحا خا عین غین فا قاف قاف میم واو ہا اور یا یہ سارے حروف القمریہ ہیں اب ان میں اردو میں ان کو یاد کرنے کے لیے بہت ہی آسان سا ہمارے پاس جو ہے ایک سنٹینس ہے اگر آپ یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے حروف قمریہ یاد کرنے آسان ہو جائیں گے آہ فورٹین حروف القمریہ ہیں اور فورٹین حروف الشمسیہ ہیں تو حق کا خوف عجب غم ہے تو اس میں سارے جو ہے وہ حروف القمریہ آہ اس میں آ جاتے ہیں تو اگر آپ یہ ایک جملہ یاد کر لیں انشاءاللہ تو آپ کے لیے حروف قمریہ یاد کرنا آسان ہو جائیں گے اور جب آپ حروف قمریہ یاد کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ حروف شمسیہ باقی کے جو ہیں وہ حروف شمسیہ ہوں گے جی سوال ہے کہ نے حروف القمری اور شمسی ہے کیوں کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ القمر جو ہے القمر قوف سے شروع ہوتا ہے اور اس میں اس میں جو ہے وہ لام کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو اسوسیٹ کر دیا گیا جیسے قمر کے ساتھ اور اسی طرح سے الشمس میں جو ہے وہ لام کو نہیں پڑھا جاتا تو اس لیے اس کو شمس کے ساتھ اسوسیٹ کر دیا گیا صرف اس لیے کہ القمر والشمس یعنی ہمیں ایک تو یہ ہے کہ یادہانی ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی آسان ہو کہ جب القمر کی بات کریں گے القمریہ کا مطلب ہوگا کہ ان حروف کے ساتھ لام کو پڑھا جاتا ہے اور الشمسیہ میں جو ہے وہ لام کو نہیں پڑھا جاتا تو اب الشمسیہ میں جو ہے وہ جیسے یہ لفاظ جو ہے وہ کپڑے کو کہتے ہیں کسی قسم کا بھی کپڑا اور ویسے جو میڈلی اس میں جو ایک خاص قسم کا سفید قسم کا جو لباس بہنا جاتا ہے اس کو بھی ثوب کہتے ہیں الدیکو روسٹر یعنی مرغہ الذہبو سونا یعنی گولڈ الرجلو آدمی را اسی طرح سے الزہراتو پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے السمکو فش یعنی مچھلی توسین اور اسی طرح سے الشمسو شین جو کہ ہم نے یہاں پہ سیکھ ہے ساد جیسے الصدرو یعنی چیسٹ اسی طرح سے ضاد جیسے الضائفو گیسٹ اور اسی طرح سے الطاہ جیسے الطالبو واہ الذہرو جیسے بیک یعنی قمر جو کہ اردو میں قمر کہتے ہیں اور اللحمو یعنی گوشت کسی قسم کا بھی گوشت لام اور النجمو ستارہ تو یہاں پہ تا تھا دال ذال راز دا سین شین سادہ تا ذا لام اور نون تو یہ جو ہیں حروف الشمسیہ ہیں اب جب اب عربی کی بات کریں گے نا عام عربی کتابوں کی بات کریں گے جیسے یہ کورس ہے تو اس میں اگر ہم حروف شمسیہ اور قمریہ کا لحاظ نہیں بھی رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب قرآن پاک پڑھیں گے تو پھر ہم نے خیال رکھنا ہے کہ القمریہ اور الشمسیہ کو صحیح سے پڑھا جائے اور صحیح سے پڑھنا ہمارے لئے اس لئے بھی آسان ہے کیونکہ جب بھی ہم حروف شمسیہ کی بات کریں گے تو ہاں پہ اس حرف کے اوپر جو ہے وہ تشدید ہوگی یعنی سے لام کے بعد تشدید ہوگی تو اس کو ہم پڑھیں گے اب یہاں پہ جو ہے لام نہیں پڑھی جائے گی تو قرآن پاک منشلہ اب ہمارے لئے آسان ہو جائے گا کہ جب بھی ہم لام کے بعد تشدید دیکھیں گے تو ہم لام کو نہیں پڑھیں گے اور جب بھی ہم لام کے بعد تشدید نہیں دیکھیں گے تو پھر لام کو پڑھا جائے گا جیسے الاب، الباب، الجنہ، الحمار، الخبز تو اس لئے یہ جو ہمارے الحمدللہ الحروف القمریہ اور حروف شمسیہ ہمارے جو ہے یہاں پہ انشاءاللہ مکمل ہو گئے اب سورہ الفاتحہ میں اگر آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ یہاں سے آپ کے لئے حمزت الوصل، حمزت القطع اور اسی طرح سے حروف الشمسیہ اور حروف القمریہ انشاءاللہ داران ہو جائیں گے اب جیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اگر آپ بسم اللہ میں بھی دیکھیں تو جو اسم الجلالہ کا حمزہ ہے یہ حمزت الوصل ہے ہم جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ الف حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا اسی طرح سے الرحمن اور الرحیم دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزت علیٰہ جو ہے یہ حمزت الوصل ہے اور جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا لکھنے میں آئے گا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا تو یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے الرحمن الرحمن الرحیم ساری حروف شمسیہ ہیں تو اب ان میں جو ہے وہ لام کو نہیں پڑھا جائے گا تو یہ لام بھی ڈراب ہو جائے گا تو ما شاء اللہ بھی ہاں پہ آپ کے دو حروف جو ہیں وہ ڈراب ہو گئے ہیں تو ہم ان کو ڈریکٹلی پڑھیں گے بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم تو یہاں پہ المکمل طور پہ ڈراب ہو جائے گا اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ لام کو پڑھا جائے گا کیونکہ یہ حروف قمریہ میں ہے اور یہ جو ہے اب یہاں پہ اس کی اوپر زبر لگا دی گئی ہے کیونکہ ال کے ساتھ ہمیشہ اس کو زبر کے ساتھ ہی پڑھیں گے جب بھی ہمزہ آئے گا تو یہ زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن جب ہم پڑھیں گے والحمدللہ تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا اچھا جیہاں مجھے بتائیں کہ العالمین کا جو ہمزہ ہے یہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا العالمین یہ نہیں پڑھا جائے گا پڑھنے میں نہیں آئے گا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے حروف شمسیہ میں آئے گا یا قمریہ میں آئے گا تو یہ عین ہے تو یہ قمریہ میں آئے گا تو ہم کہیں گے العالمین اور جب ملا کے پڑھیں گے تو اور اب بالعالمین اب اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پڑھنے میں نہیں آئیں گے صرف پڑھنے میں نہیں آئیں گے اب ہم اگر ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے ہم پڑھیں گے نرحمہ نرحیم لیکن اگر ہم ملا کے نہیں پڑھیں گے اگر رک رک کے پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کی ہر جو آیت ہے اس کو الہدہ الہدہ سے پڑھنا سنت ہے تو بہتر ہے کہ جب آپ بھی نماز میں پڑھیں تو جب اور قرآن پاگ میں بھی پڑھیں تو یہ ایک ایک آیت پڑھیں یہ پڑھنا سنت ہے تو آپ کہیں گے الرحمہ نرحیم اب الرحمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لام کو نہیں پڑھا جائے گا لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ حمزت الوصل جب لام کے ساتھ آئے گا تو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ہم پڑھیں گے الرحمہ نرحیم اسی طرح سے مالی کی یوم الدین اب دال کے اوپر بھی تشدید ہے تو اس لیے ہم اس کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یوم الدین یوم نہیں پڑھنا اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ حمزت الوصل ہے اگر آپ مصف عثمانی میں یا مدینہ مصف میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر سادھ ہوگی لیکن ہمارا جو انڈو پاگ مصف ہے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو نہیں پڑھنا تو اب دونوں حمزہ اور لام پڑھنے میں نہیں آئیں گے اب یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزت القطع ہے یہ حمزت الوصل ہے کیا ہم نے اسے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اب ہم نے اسے پڑھنا ہے جی کیونکہ یہ حمزت القطع ہے اب اگر ہم مصف عثمانی کی بات کریں گے تو یہ حمزہ ہوگا اور حمزہ کی نیچے زیر ہوگی لیکن انڈو پاگ مصف میں یہاں پہ صرف زیر ہے لیکن ہم نے اسے پڑھنا ہے تو یہ ہوگا اب یہاں پہ بھی ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو یہ ہمارے پاس پہلی مثال آگئی ہے یہاں پہ حمزت القطع کی تو یہاں پہ حمزت القطع ہے اسے ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو یہ ہوگا عثمانی پڑھتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں انڈو پاگ مصف کہتے ہیں اور بیسیکلی جو مصف المدینہ ہوتے ہیں اسے مصف العثمانی کہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا وَاِيَّاکَ تو یہاں پہ اب اس کو اگر ہم نعوذ بللہ اگر ہم وَاِيَّاکَ پڑھیں گے تو یہ غلطی ہوگی تو ہم نے یہاں پہ اس کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ حمزت القطع ہے تو ہم نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو یہ ہو جائے گا وَاِيَّاكَ نَسْتَعِين جی اب یہاں پہ دیکھیں یہ حمزت جو ہے یہ کون سا حمزت ہے قطع ہے یا یہ حمزت الوصل ہے جی جلدی سے بتائیں یہ ولا حمزہ نہیں یہ حمزہ تل قط نہیں ہے اب دیکھیں نا یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا عرض کر رہا تھا کہ جو مصفل مدینہ ہوگا نا مصفل جو عثمانی مصفل ہوگا اس کے اوپر ساد بنی ہوگی اس کے اوپر کیا بنی ہوگی ساد تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ یہ حمزہ جو ہے یہ حمزہ تل وصل ہے لیکن چونکہ ہم نون عرب ہیں ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو ہم غلطی سے اس کو پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو اس لیے ہماری آسانی کے لیے یہاں پہ زیر لگا دی گئی ہے لیکن یہ حمزہ تل وصل ہی ہے انشاءاللہ اس کا پتہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب ہم کورس میں آگے فیل پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حمزہ تل وصل کیوں ہے اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو آپ پڑھیں گے وَيَّا كَنَسْتَعِ نُحْ دِينَ السِّرَاطَ مستقیم تو نُحْ دِينَ السِّرَاطَ نُون کو اب ہاں کے ساتھ ملائیں گے لیکن اگر آپ اس کو رک رک کے پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے اِحْ دِينَ السِّرَاطَ مستقیم تو میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کو عرب کو پتا ہے عرب جو ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے زیر لگانی ہے لیکن نون عرب کو نہیں پتا اس لیے ہم جو ہے اس کو زیر کے ساتھ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے لیکن یہ حمزہ تل وصل ہے حمزہ تل قطع نہیں ہے ٹھیک ہے اسرات اور المستقیم ان دونوں کا حمزہ جو ہے یہ حمزہ تل وصل ہے اور یہ وصل اس لیے ہے کیونکہ یہ لام کے ساتھ آ رہا ہے اور اسی طرح سے اس کو پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا اسی طرح سے پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا اسرات یہ حروف الشمسی میں ہے اور المستقیم یہ قمری میں ہے تو اسرات میں لام کو نہیں پڑھا جائے گا لیکن المستقیم میں لام کو پڑھا جائے گا سراط الذینہ اسی طرح سے الذینہ کا حمزہ یہ بھی حمزہ تلوصل ہے تو اس کو ہم ملا کی پڑھیں گے تو کہیں گے سراط الذینہ انعمتہ جی انعمتہ کا حمزہ مجھے جلدی سے بتائیں یہ کون سا حمزہ ہے یہ جو ہے یہ حمزہ تل قطع ہے یہ حمزہ تلقطع ہے تو اس کو انعمتہ ہی پڑھیں گے اب اس کو ملا کی نہیں پڑھ سکتے پلیز اب اب اس کو ننعمتہ نہیں پڑھ سکتے that will be a mistake اور میں نے یہاں پہ ایک شیخ کو سعود اریبیا میں ننعمتہ پڑھتے ہوئے سنا ہے تو اللہ پاک ہماری کلتیوں کو جو ہے وہ معاف فرمائے تو یہ ہوگا سراط اللہذین انعمتہ انعمتہ یہ حمزت القطع ہے یہ پڑھا ہی پڑھا جائے گا تو سورة الفاتحہ میں حمزت القطع یہ ہے وہ ایاکہ میں ہے تو یہاں پہ ایک مثال اور ویاکہ یہ دوسری مثال اور انعمتہ یہ تیسری مثال ہے یہ حمزت القطع ہیں یہ ہم نے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور باقی جتنے بھی حمزیں ہیں وہ سارے کے سارے حمزت الوصل ہیں علیہم غیر المغضوبی اب غیر علمے بھی ہم نے اس کو یہاں پہ جواب کرنا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا لیکن لکھنے میں آئے گا اور میم چونکہ حروف قمریہ میں ہے تو ال کو پڑھا جائے گا غیر المغضوبی علیہم وَلَضَّالِين تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اَضَّالِين یہاں پہ بھی اس کو نہیں پڑھا جائے گا اور لام کو بھی نہیں پڑھا جائے گا تو الحمدللہ عربک سکھنے کا ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ہمیں الفاظ کی پہچان ہو رہی ہے اور دوسرے انشاءاللہ اب ہمیں صحیح سے پڑھنا بھی آتا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی اور سپیشلی سورہ فاتحہ کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت میں غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر سورہ الفاتحہ میں غلطیاں ہوں تو پھر نماز نہ ہونے کا خدشہ ہے اللہ پاک قبول فرمایا لیکن سورہ فاتحہ کیونکہ حدیث لیے پہنا جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ صحیح سے پڑھی جائے تاکہ الحمدللہ ہماری پڑھنے میں کوئی بھی غلطیاں نہ ہو اب اس طرح سے انشاءاللہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے اب اس طرح سے آپ خود سے انیلیسز کر سکتے ہیں اب آپ نے جب بھی قرآن پاک پڑھنا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ کونسا حمزہ ہے لام کونسا ہے لام کو پڑھنا یا نہیں پڑھنا اب یہی ہے انشاءاللہ جو قرآن پاک بھی تدبر ہے جو ہم نے کرنا ہے اور یہی ہے جس طرح سے ہم نے سیکھنا ہے اچھا بسم اللہ میں ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ میں جو ہے نا یہ یہاں پہ بھی اسم تھا بسکلی اسم ان تھا تو یہ جو حمزہ ہے اس کو بالکل ہی ڈراب کر دیا گیا ہے اور یہ صرف اور صرف اس کا یہ صرف اور صرف بسم اللہ کے لیے ہے باقی کہیں بھی نہیں ہے تو یہ تھا بسکلی بی اسمی تھا تو یہ با کے نیچے زیر تھی اور اسمی تھا لیکن چونکہ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بار بار پڑھا جاتا ہے تو اس لیے یہ جو حمزہ تھا اس کو لکھنے میں بھی ڈراب کر دیا گیا ہے یاد رکھیں کہ جو اسم ان کا حمزہ ہے یہ بھی حمزت الوصل ہے یہ بھی حمزت الوصل ہے تو جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا بھی اسم اللہ ہے تو لیکن ہم چونکہ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا بسم اللہ ہے سوری تو بسم اللہ ہے میں اب چونکہ یہ پڑھا نہیں جا رہا تو چونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کو لکھنے میں بھی ڈراب کر دیا جاتا ہے اور میں آپ کو دوبارہ دہر آ رہا ہوں یہ صرف اور صرف بسم اللہ کے لیے ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہے آپ خود سے جو ہے وہ حمزہ کو لکھنے میں ڈراب نہیں کر سکتے لکھنے میں یہ ہمیشہ آتا ہے لکھنے میں یہ ہمیشہ آتا ہے لیکن جب بسم اللہ لکھیں گے تو پھر یہاں پہ اس کو لکھنے میں بھی ڈراب کر دیا جائے گا اب انشاءاللہ آپ کے لیے یہ تمرین کرنی بلکل آسان ہو جائے گی اقرائل کلمات الاتیاتا read the following words اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ اقرأ یہاں پہ حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے اور جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس دیر کے ساتھ پڑھیں گے آنے والی الفاظ کو پڑھیں تو یہاں پہ کیا میں نے حمزہ کو پڑھا ہے حمزہ کو نہیں پڑھا اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزت الوصل ہے وقتبہ مراعین یہ الف ہے اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے یہ الف ہے خیال کرتے ہوئے مراعین خیال کرتے ہوئے قواعدہ rules کا نتقل حروف القمریہ تھی یعنی جو حروف القمریہ ہیں ان کی pronunciation کا خیال کرتے ہوئے وہ شمسیہ تھی اور شمسیہ کی نتقل یعنی pronunciation کا خیال کرتے ہوئے تو ہم یہاں پہ بیسکلی ہم نے حروف شمسیہ اور قمریہ کو پڑھنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ کہاں پہ لام پڑی جائے گی اور کہاں پہ لام نہیں پڑی جائے گی جی اب مجھے آپ بتائیں کہ یہاں پہ لام پڑی جائے گی یا نہیں پڑی جائے گی بی تو میں یس اور نو آپ لکھیں یس ال بی تو تو یہاں پہ لام پڑی جائے گی اور ال کی اوپر میشن زبر آتی ہے جی اس میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی ادیکو ایکسیلینٹ اس میں نہیں پڑھی جائے گی تو علام کو ہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے البیتو ادیکو جی مدرس میں پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی مدرس میں پڑھی جائے گی المدرسو باب میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی البابو طالب میں پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی اب طالبو اب دیکھیں جو مورن سٹینڈڈ آرابک ہے یہاں پہ دیکھیں تشدید نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں تشدید ہوتی ہے تو یہ وہ ہمارے لئے الحمدللہ آسانی ہوگی ہے جی سکر میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اچھا جی دفتر میں پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ادفترو جی 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 تو اب دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں پتا کیسے چل رہا ہے کیونکہ ہم نے حروف القمریہ اور شمسیہ پڑھ لیے ہیں تو اب ہمارے لئے جی اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں جی آپ نے ہاتھ اٹھایا جی جی تو اب یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں کہ یہاں پہ آپ نے صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ لام پڑھی جائے گی یا لام نہیں پڑھی جائے گی تو یہ ہمارے پاس جہاں پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جواب البیتو الدیکو المدرسو البابو الطالبو السکرو الدفترو تو الحمدللہ ہمارے سارے جواب جو ہیں وہ صحیح ہیں جی الاخ یہاں پہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جلدی سے بتائیں الاخ جی پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا الاخ الرسول میں نے آپ کو بتا دی ہے الرسول میں نہیں پڑھیں گے جی تو یہاں پہ لام نہیں پڑھی جائے گی وجہ چہرہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں تو یہاں پہ پڑھی جائے گی جی صدیق دوست کو کہتے ہیں الصدیق یہاں پہ نہیں پڑھی جائے گی قرآن قرآن قمر تو یہاں پہ بھی نہیں پڑھیں گے نماز کو کہتے ہیں یہاں پہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے تو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے اللہ کے گھر کو کہتے ہیں تو یہاں پہ بھی نہیں پڑھیں گے یہاں پہ پڑھیں گے رأس یعنی سر کو کہتے ہیں تو یہ جائے گا تو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے اسبہ اسبہ جو ہے وہ فنگر کو یعنی انگلی کو کہتے ہیں تو یہاں کہیں گے الاسبع تو یہاں پہ اس کو پڑھیں گے سابون سوپ یعنی سابن تو یہ ہو جائے گا السابون تو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے ظفر یہ نیلز کو کہتے ہیں یہ جو ہمارے ناخن ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو الظفر یہاں پہ بھی نہیں پڑھیں گے یہ ہو جائے گا الظفر اس طرح سے الفجر تو فجر میں جو ہے وہ ہم اس کو پڑھیں گے اور الظہر میں ہم اس کو نہیں پڑھیں گے ہو جائے گا الظوہر آسر میں ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا الاسر والاسر مغرب میں یہاں پہ غلطی ہے یہاں پہ میم کیوں پر ہونا چاہیے تو یہ ہو جائے گا المغرب تو یہاں پہ پڑھا جائے گا اور عشاء میں بھی پڑھا جائے گا عشاء نمازوں کی جو نام ہے تو الحمدللہ اب ہمارے لئے یہاں پہ حمزت الوصل کو پہچاننا اور اس کو صحیح سے پڑھنا الحمدللہ اللہ پاک نے مارے لئے آسان کر دی ہے سبحانہ اللہ و بحمدکا شہدو اللہ 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 انت استغفرک و آتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ